اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مقدس چودری آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک ایسی امید کی قیرن جو شاید آپ کے زندگی بدل دے کبھی کبھار آپ کو صرف ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور آپ کے زندگی بدل جاتی ہے اور اکثر لوگ اسی امید پر اپنی زندگی کو ذات دیتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے اور ان کے زندگی بھی ایک نہ ایک دن بدل جائے گی امید زندگی ہے اور اسی امید کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بگیٹ ڈانگو اور بازوں کے پیدا ہونے والے انسان کی کہانے جو دنیا کے لئے مثال بنا دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی کسی محرومی کا رونا روتے ہوئے گزار دیتے ہیں وہ ایسے اندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کی کروڑوں نیمتیں نظر ہی نہیں آ پاتی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بھری سے بھری محرومی کو بھی معمولی خیال کرتے ہیں وہ اپنی محرومیوں کے باوجود صرف سبان سے ہی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے اٹھنے بیشنے چلنے پھرنے کو شکر بنا لیتے ہیں وہ نہ صرف خود جی کر دیکھتے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کا حوصلہ بنتے ہیں ایسے ہی حوصلہ پیدا کرنے والی ایک عظیم کامیابی کی مثال نک وائچچ کی کہانی ہے یہ بغیر ٹامگوں اور بازوں کے پیدا ہونے والے ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنی کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے مثال بنا ہوا ہے زندگی کا مطلب سمجھنا ہو تو ضرور ایسے لوگوں سے ملیں یا کم از کم ایسے لوگوں کا متعلیہ کریں تاکہ جیسے کہ نک وائچچ چار دسمبر انیس سو بیاسی میں اسٹریلیا کے شہر میلبرون میں پیدا ہوا اس کی پیدائش بغیر ہاتھوں بغیر پیاروں کے ہوئی اس مرد کو ٹیٹرو ایمیلیا سٹروم کہتے ہیں یہ خامی انتہائی کم بچوں میں پائی جاتی ہے دو ہزار نو کے جائزے کے مطابق ہر اکتر ہزار ناملودوں میں صرف ایک بچے میں ایسا ہو سکتا ہے اولاد کی خوشی کس ماں کو نہیں ہوتی لیکن نک کی پیدائش پر سب سے زیادہ دکھ اس کی والدہ کو ہوا تھا اور ایک پیشاور خاتون تھی اور ایک حسبتال میں گائنی وارڈ میں نرس تھی جب نک کی پیدائش ہوئی تو اس کی والدہ نے حسبتال کے سٹاف سے فرمائش کی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہیں لیکن ڈاکٹر اور نرسیں خاموش تھی وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیرت زدہ ہو گئے تھے کیونکہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کسی کو بھی اس کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی اس کی ماں کو کسی نے بھی اس بیٹے کی پیدائش پر مبارک بات نہیں دی جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنی عذیت بھری زندگی کا احساس ہوا وہ اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر پاتا تھا روز مارا زندگی میں ہر چیز اس کے لیے مشکل تھی پرش کرنے سے لے کر واش روم جانے تک اپنے کام خود نہیں کر پاتا اس کے لیے انتہائی تکلیف کا زندگی اسے بوجھ لگنے لگی وہ مایوز ہو کے سمندر میں ڈوبنے لگا میل برون کے جس کول میں وہ زیرے تعلیم تھا وہاں اس کے سب ساتھی اس کا مزاق اڑاتے تھے اپنی معذورے کے باعث اتنے تنز اور تکلیفیں دیکھنا اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ اس مہد دس سال کے عمر میں اس نے خودکوشی کی کوشش کی وہ شدید ڈپریشن کا شکار بھی ہوا ابتدا میں اس کے لیے یہ تصدیم کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ دوسرے بچوں سے کیوں مختلف ہے رفتہ رفتہ اس نے پاؤں جو صرف چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر مشتمل سے لکھنا کھیلنا اور شیف کرنا سیکھا اپنی میچر تک کی تعلیم کوئنز لینڈ آسٹریلیا کے ایک ایسے سکول رینکرون ہائی سکول سے مکمل کی جہاں وہ کلاس کا ہیڈ بوائی بھی تھا اپنی بیچلر ڈگری اس نے کامرس کے مضمون میں گریفت یونیورسٹی سے حاصل کی آج تک گیر منافع بخش عالمی تنظیم کے بانی بھی ہیں اور ایک موٹیویشنل کمپنی کے سربراہ بھی ہیں یہ ادارے دنیا بھر میں مزدور افراد کے درمیان امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ تک کئی شہرہ افاق کتابوں کے مصنف بھی ہیں نک نے اپنی انتہائی مزدوری کو اپنے لیے غزر یا رکاوٹ بنانے کے بجائے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس سے لڑنے کی ٹھانی انہوں نے اپنی ذات پر اتنی محنت کی اور خود کو ایسا مسالی بنایا کہ وہ لوگوں کو اپنی کامیابی کی کہانی سنا سکے پھر آنے والے سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ جس کی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے اس کے والدین کاسر تھے اور اس نے نہ صرف اپنی دنیا بنائی بلکہ اپنے جیسے کروڑوں مایوس لوگوں کے لیے دنیا کو جینے کا ہنر سکھا رہا ہے پوری دنیا میں ایک تاریخی مکرڑر کے طور پر معروف نک کی زندگی ایک مسالی بن گئی ہے جو کروڑوں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترضیب دیتا ہے یہ بات واضح ہے کہ زندگی کے سفر میں تمام مشکلات کے باوجود نک نے نہ تو رکے اور نہ انہیں کوئی روک پایا نک کی کامیاب زندگی میں ہر انسان کے لیے ہے شمار سبق بچپن میں اپنے وجود سے نانا رہتا تھا جو اس لیے مرنا چاہتا تھا کہ وہ نامکمل ہے کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے کاثر خود کو دوسروں پر بوجھ خیال کرتا تھا اگر وہ تب مایوس کن خیالات سے خود کو باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آج کیسے اتنی کامیاب زندگی گزارہ ہوتا کیسے لوگ اس سے امید کی روشنی پا رہے ہوتے لہذا یاد رکھئے گا کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں آپ کو اپنے سامنے کتنی ہی رکاپٹے کیوں نہ نظر آ رہی ہوں ان مشکل حالات سے نظریں نہ چھوڑائیں اپنی ذات پر بھروسہ کی اچھکے اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کی اچھکے اور امید کا دامن تھامے رکھئے یقین کریں آپ جتی مشکلات پر داشت کر سکتے ہیں اتنی ہی ازاد کے طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں اور مشکل میں بہتری کے پہلو کو مندی نظر رکھتے ہوئے مایوسی سے امید کا دامن ہرگس نہ چھوڑیں دنگی میں موقع کبھی ختم نہیں ہوتے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے تو موقع آپ کو ضرور نظر آئیں گے آگے بھٹتے جائیں اور کامیابیاں سمیشتے جائیں مجھے یقین ہے کہ آپ کے شب و روز نک کی زندگی سے زیادہ مشکل ہرگس نہیں ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تب